بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان کے بارے میں اویرنس دینی بہت ضروری ہے اس لیے پہلے تو میں دمہ یعنی کہ ایستما کے حوالے سے کچھ بات کروں گا ایستما ہماری ایک الرجی کی کنڈیشن ہے جس طرح عام عوام کو پتا بھی ہے کہ اس کا تعلق بارتا ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ کسی خوراک مخصوص خوراک کے حوالے سے یہ چیزیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں جس میں دمہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا کنٹرول مسلسل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے معالج سے وقتن وقتن مشورہ کرتے رہیں چونکہ آج کل کے حالات میں آپ کا ہسپتالوں کا رخ مریضوں کا کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ سب مریض جو کہ الرجک ایسٹما کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو گائے بگائے اور جب بھی ان کا معالج ان سے ان کو بلائے تو وہ ضرور فالو آف پر جائیں اور جو بھی وہ ٹریٹمنٹ جو علاج جو تجویز کرے اس کو متواتر استعمال کیا جائے تاکہ اس مشکل مرحلے میں بھی آپ کی بیماری کنٹرول میں رہے ورنہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیماری اس مخصوص ٹائم میں کنٹرول نہ ہوئی تو بعد میں اس کے زیادہ خراب ہونے کا خطرہ مجید ہوتا ہے تو دعائی باقائنگی سے استعمال کرنا اور اپنے معالج سے بار بار مشورہ لینا ایسٹما کے حوالے سے بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ اس کی احتیاطیں جس طرح بتائی جاتی ہیں سردی سے بچنا گرد و غبار سے بچنا سگرٹ سے پرہیز کرنا اور اس کے علاوہ جو مخصوص فراق آپ کو تنگ کریے اس سے بچنا یہ بہت ضروری چیزیں ہیں ساتھ ساتھ تو اگر آپ کا یہ دمہ استعمال کنٹرول میں رہے تو ایک استعمال کے پیشنٹ میں اور ایک نارمل بندے میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن اگر یہ کنٹرول نہیں رہے گا تو یہ دن بہ دن بڑھے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر دعائیوں کے اثرات ہونا ختم ہو جاتے ہیں یہ بیماری سخت ہو جاتی ہے اور پھر مریض کے لیے بہت زیادہ مسائل بن جاتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے مخالد سے مشرعہ جاری رکھیں اور وقت پر دعائی کا استعمال ضرور کیا کریں کرونا آج کل جو پینڈیمک پھیلا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پوری دنیا اس کی لپیوٹ میں ہے جب یہ شروع ہوا ہے دسمبر 2019 میں تو اس کے بارے میں معلومات بہت کم تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس بیماری کے بارے میں معلومات پتی گئی ہیں ابھی ہم کافی کچھ سمجھ رہے ہیں اس بیماری کی حوالے سے لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو بیسکس ہیں جو شروع سے ہمیں پتا ہیں ان کا خیال کر کے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں کیونکہ پریونشن از بیٹر دن کیور اور پریونشن کے لیے بچاؤ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز چند نقاط جو سب سے کو پتا بھی ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ماسک کا استعمال سب سے زیادہ ضروری چیز ماسک آپ کو یہ گارنٹی آپ کر سکتے ہیں کہ ماسک کے استعمال سے آپ کے بچنے کے چانسز باقی چیزوں سے زیادہ اتے ہیں ماسک کا استعمال سب سے زیادہ ضروری کلون انوائرمنٹس میں یعنی کہ بند جگہوں پہ جب بھی آپ بند جگہ پہ جائیں گے یہاں ایک سے زیادہ بندہ ہوگا تو آپ کے لیے ماسک کے استعمال انتہائی ضروری ہے رش والی جگہوں پہ جائیں گے تو آپ کا استعمال ماسک کا بہت ضروری ہے اور جیسے بھی آپ ہوں گھر سے جب بھی بیٹھ نکلیں تو ماسک کا استعمال ضروری کریں اور اس کے علاوہ ماسک کا پراپر استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے ماسک جب پہنے تو پورا چہرہ یعنی کہ ناک اور مو دھانپے ہوئے ہونے چاہیے اقصر لوگ کرتے ہیں کہ وہ ناک سے نیچے رکھا ہوتا ہے اس کا کوئی خائدہ نہیں ہے اس لئے ناک کے اوپر ہو جو مو اور ناک کی نالی جو ہے یہ دو چیزیں بند ہونی چاہیے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے اور دوسری چیز اس طرح کے سوشل ڈسٹنسیں یعنی کہ آپ نے چھے فٹ دور رہے لیں کوشش کریں آپ اپنے دوست احواب سے بھی ملتے ہیں ضرور ملیں لیکن ایک سوشل ڈسٹنسیں کے ساتھ کھولی دگاہ پہ رہیں تو زیادہ مناسب ہے چھے فٹ کے فاصلے پر رہیں تو زیادہ مناسب ہے اور کوشش کریں زیادہ گیڈرنگ میں بلا وجہ بغیر ضرورت کے مت جائیں اور اگلی بات ہاتھ کھا دونا بار بار سابن سے ہاتھ دوئیں بیس سیکنڈ تک ہاتھ دوئیں اور اگر خدا نفاشتہ آپ کو پاس سابن کی سولت ملید نہیں ہے تو پھر آپ سنیٹائزر کا استعمال کریں الکول بیس سنیٹائزر سب سے اچھا ہوتے ہیں اور اس کرونا کے حوالے سے اب جیسے جیسے معلومات بڑھ رہی ہیں تو سب سے بارنٹی اس کے علاج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا علاج جتنی جلدی شروع ہو جائے اتنی جلدی آپ کی بیماری کے بہتر ہونے کے چانس کی ہوتے ہیں تو علاج جلدی کب شروع ہوگا جب بیماری جلدی پکڑی جائیں گی جب اس کی تشکیس جلدی ہوگی تو تشکیس جلدی ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آج کل جو بھی کرونا کی علامات ہیں جو سب کو معلوم ہے میں پھر بتا جاتا ہوں خانسی ہے بہار ہے گلے میں در جسم میں در اور بعض تائم آپ کے پیٹ خراغ ہونا بھی اس کی علامات میں شامل کرتا ہے اس طرح کی علامات ہو تو آپ جلدی جلد اپنے مالج سے مشورہ کریں اس میں درنے والی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے جو کہ الحمدللہ بہت حد تک ٹھیک ہونے والی بیماری ہے اسیس سے نوے فیصل لوگ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کو اسپتال میں داخلے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اس لئے لیکن جلدی علاج شروع ہونا بہت ضروری ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی بیماری میں آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی لیکن آپ کا معالج سمجھتا ہے یہ بات سمجھتا ہے کہ کب آپ کو داخلے کی ضرورت ہے کب آپ کو کوئی اور ٹیسٹ کرنے ضرورت ہے تو اس لئے تمام باتیں معالج کے مشروع سے اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا اور اس کے علاوہ جو آپ کی باقی بیماری آئیں جو کے سینے سے مطالق ہیں دمہ ٹی وی وغیرہ ان کو اگنور نہیں کرنا کوئی بھی علامات ہوں چھاتی کی علامات ہوں اسے اپنے معالج سے مشروع کریں اور جو وہ دعائی تجویز کریں اس کو متواتر اور تردیب کے ساتھ استعمال دیا کریں شکریہ موسیقی